مجرم کا ماننا یہ تھا کہ اس کی ساس اسے مار ڈالنا چاہتی تھی اور اسی وجہ سے اس نے اپنی ساس کے کھانے میں چوہے مارنے والا زہر ملایا انہیں کھلایا اور مار ڈالا زہر کے پیکٹ پہ مجرم کے انگلیوں کے نشان بھی ہیں یہ رون اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مجرم نے لکھت روپ سے اپنا جرم قبول کیا ہے اور اس پر ہستاکشر بھی کیا ہے آپ کے بھگوان رام چندر جی آپ کے سامنے ہیں آپ بتائیے کیا آپ نے اپنی ساس کو مارا ہے یہ نہیں مارا یہ دونوں بھائی بہن رام بھرو سے ڈراما کر کے یہاں سے باعزدت جانا چاہتے ہیں سبوت بھلے ہی کستوری جی کے ورد ہو مجھے پورا وشوا سے کی ہتیا انہوں نے نہیں کی ہتیا رہا سنگھ پریبار کا ہی کوئی سدستیا ہے کیڑی کے پاس سب کا موٹیو ہے لیکن یہ فوٹو نہیں یہ میرا لیٹس ایویڈنس ہے یور اونر ہاں تو کستوری آپ نے پیچھلے بیان میں اپنے رام جی کو حضر نظر جان کر اپنا بیان بدل دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ بے کستور ہیں اب انہیں شریع رام جی کی قسم کھا کر مجھے ہی بتائیں یہ فوٹو اصلی ہے یا نکلی ہے یہ اصلی ہے اصلی ہے میلوڈ اور اب یہ دیکھئے یہ ہے وہ پیکٹ جس میں زہر ہے اور شکونتلا دیوی نے کھایا اور اس فوٹو میں اس فوٹو میں کستوری ایسا ہی ایک پیکٹ کھول کر کھانے میں ملانے کی کوشش کر رہی ہے یہ دیکھئے یہاں یور اونر یہ فوٹو رشی کے کیمرے سے لیا گیا ہے جس پر ڈیٹ اور ٹائم بھی درج ہیں اب اس سے حساب ظاہر ہوتا ہے کہ شکونتلا کے خون سے ٹھیک دس منٹ پہلے یہ فوٹو لیا گیا ہے کیوں گیڈی اب اس کے بارے میں تمہیں کیا کہنا ہے یور اونر اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شکونتلا کا خون کستوری نہیں کیا ہے ہمارے پاس پہلے اس کے فنگر پرنٹ تھے موٹف تھا اور اب یہ فوٹو بھی ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ہی کھانے میں وہ زہر ملایا تھا جس سے شکونتلا کی موت دے چکا ہے اور اب میں عدالت سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا یور اونر کہ کستوری کو جلد سے جلد اپرادی خوشش کیا جائے اور اسے موت کی سزا سنائیں گے یور اونر اس نئے ساکشہ کو جاننے کیلئے پرکھنے کیلئے پرتیپکش عدالت کے سامنے سمیں کی مانگ کرتا ہے اور میں اس عدالت میں سپشٹ کر چکوا ہوں کی سنگ پریوار کے باقی صدس سے شکونتلا جی کو مارنے کی منشاہ رکھتے تھے اس لئے میں جامین کی نویدن کرتا ہوں یور اونر کیڑی پھر عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیڑی اب تم عدالت کی آنکھوں میں دھول نہیں جھوک سکتے کیونکہ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کستوری ہی انہیں خون کیا ہے یور اونر میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اب اس میں کچھ بھی سننے یا سمجھنے یا دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے ورنہ کیڑی پھر اپنی اول جلود دلیلوں سے عدالت کا وقت ضائع کرے گا سبوتوں پر تو بھی بچواس کر نہیں رہا ہے کیونکہ کستوری اس کی بہن پروسیکیوٹر صاحب میں ایک وکیل ہوں اور اپنے نیردوش موککل کا کیس لڑ لاؤں بس عدالت سبوتوں پر چلتی ہے ڈرامیں بازی پر نہیں اورڈر اورڈر کستوری پولیس کی حراست میں ہی رہے گی بگر جو سورج کیری اکنے کیری میں ابھی بھی بشواس نہیں کر ستا کہ کستوری کیا مجھ سے بھی زیادہ تم اسے جانتے ہو لیس کیری میں اس کے وگہ زندہ نہیں رہ سکتا یہ فوڈو تمہیں نہیں لیتی اس میں سب کچھ ساف ساف دکھائے دے رہے ہیں یہ کستوری کے پردی بیار کر ناٹک بند کر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ فوٹو میں نے مزاق میں لی تھی کیڈی میرا دھیان کبھی اس کے ہاتھ پہ گیا ہی نہیں میں سچ بول رہا ہوں کیڈی مجھے پتا ہے کہ ایک بہت بڑا کوئنسیڈنس دیکھتا ہے کہ اسی وقت میں نے یہ فوٹو لی بڑھ میں ایک فوٹوگرپا ہوں دن بھر میں یہی کرتا رہتا ہوں اسی سے جا کر پوچھتے ہیں مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے میں نہیں ہے آپ کے پتی دیو آپ سے کچھ پوچھنا رہے تھے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس تصویر میں آپ کیا کر رہی ہیں ہاں کستوری بتاو پلیز بتاو تمہیں یہ مرڈر نہیں کی میں نہیں مارا انہیں کستوری تمہارے چہرے پہ ساف ساف دیکھ رہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اگر تم اسی پرکار سے جھوٹ بولتی رہی تو عدالت میں میں تمہیں بچ گا کتنی بار کہوں آپ کو میں میں نہیں مارا رہے ہم آپ کو کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں آپ پلیز پلیز آپ دونوں چلے جائے ہاں سے مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیجے پلیز ہاں وارود اکام کر اوہ گوڑ کیڈی اب کیا ہوگا جیسے یہ کیس چل رہا ہے نا تو کسٹوری کو تو دیفنیٹلی عمر کید کی سزا ہو جائے گی کچھ نہیں ہوگا میسیس بلی بوریا کیونکہ مجھے بشواس ہے کہ وہ مردوش ہے انیوں صحیحوں کو دیفنیٹلیو ملے شکلی پن کسٹوری کے خلاف بورٹ سارا اینوم دیفنیٹلیو جو اس کو سزا دل سکتا ہے اور پھر فوٹوز تو کھوٹ نہیں بولتے نا یہ فوٹو میں ساف ساف دکھتا ہے کہ کسٹوری پویسن ملائی ہے میں ثابت کروں گا مسیس بلی بوریا میں جانتا ہوں کہ وہ مردوش ہے اور میرے لیے اتنا کافی ہے پن کسٹوری کو ریہا تو نہیں کرے گا نا کچھ تو کچھ راستہ نکانوں گا کیسے کیسے نہیں مرسیس بن موریا کہاں سے پہن سے جہاں سے اس کانی کی شروع آتھوئی تھی تم لوگ بیٹھو بیٹھو میں دیکھو سبکٹر صاحب آپ کیسے آپ میں ٹھیک ہوں آپ آپ کیسے گھر کو ایک بار پھر سے چیک کرنا پڑے گا لیکن تلاشی تو ایک بار آپ لے چکے ہیں ہم لے چکے ہیں لیکن دی فیموس ڈیفنس لائر میسٹر کےڈی باٹھک لینا چاہتے ہیں ہم بھی دیکھیں نہیں ہاں کیا ملتا ہے سمبھوتا ستیا کہاں سے تلاشی شروع کر لکھا آپ کے کیچن سے آپ لوگ کو فوٹو ملنے کے بعد بھی بشوارس ہے کی دستوری نے شکرتلا کا خون نہیں کیا کیسے مجھے وشواس ہے کہ آپ کے بہو نے اپنی ساس کو نہیں ہمارا میرے کو دو منٹ دیجئے ساہب میں کچن ساف کر دیتی ہے نہیں نہیں ساف کرنے کی اوشکتہ نہیں بس کھانا سنبھال کے کھلائیے گا آج کال سب چل رہا ہے زہر بہر امتیادی امتیادی مورن فوٹو اسی انگل چلیا گیا سر اس حلدی کے پیکٹ کا شیپ اور سائز بلکل زہر کے پیکٹ سے میل کھاتا ہے بلکل زہر کے پیکٹ سے میرے پیچھے لال پردہ ہے کیا چی سر سر کسٹوری نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے اور ہم سب نے وہ فوٹو بھی دیکھ لیا ہے جس میں کسٹوری کھانے میں زہر ملا رہی ہے سب ثابت ہو چکا ہے کہ کتل کسٹوری نے کسٹوری نے اپنا گناہ قبول نہیں کیا ہے کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور درتیا جو تصویر پروسکیوٹر صاحب نے عطالت کو دکھائی تھی پچھلے سمیں گڑڑ ہے کمان کے دی اب ایسی کونسی چیزیں جو کسٹوری کو بچا سکتی ہے وہ بائنگن کا بھرتا مسر پاڑک کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جو پبلک پروسکیوٹر کی دکھائی گئی تصویر کو چھٹلا سکے جی اور آنر اس ثبوت کو عدالت کے سمجھ رکھنے کے لیے میں اپنے صاحب ورن کی مدد چاہتا ہوں اجازت ہے یور آنر ہم سب جانتے ہیں کہ شکنطلہ جی کی مرتیو زہر کا مشرن کیے گئے بہنگن کا بھرتا کھانے سے ہوئی تھی اور اس زہر کا چوہے مارنے کی دوا کا پیکٹ یور آنر ہرے قدر کا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ہمارے پوجنی پروسکیوٹر صاحب ٹی وی کی اور دیکھیں پروسکیوٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہرا پیکٹ ہے اس کا ٹی وی میں وہ جو رشی کا کیمرہ ہے اس کے ذریعے جو ٹی وی میں درشی جا رہا ہے تو کون سے رنگ کا دکھائی پڑ رہا ہے کیڑی بچوں جیسے سوال باتائیے نا پروسکیوٹر صاحب ہرا ہے تو ہرا ہی دکھے گا نا ہرا ہے تو ہرا ہی دکھے گا یہ آوشک نہیں ہے یور آنر کیسے ہلدی باؤڈر کا پیکٹ یور آنر پیلا تو یہ رشی کے کیمرہ کے دوارہ ٹی وی پر کس رنگ کا دکھائی پڑے گا افکورس پیلا ہے تو پیلا ہی دکھے گا جب پیلا ہے تو پیلا ہی دکھے گا پیلا ہے تو پیلا ہی دکھ رہا ہے پرسکیوٹر صاحب لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں اور جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہو سکتا ہے اس کیس میں جو ہمیں دکھائی نہیں دی رہا وہی ہو اور جو ہے وہ دکھائی نہیں دی رہا کیسے مطلب ہے وہ ایسے ابارل اب یہ پیلا پیکٹ کس رنگ کا دکھائی پڑ رہا ہے پسکر یہ پیلا رنگ اچھانک پرپل کیسے دکھنے لگا ہے یہ پیلا پرپل کیسے دکھائی دے رہا ہے اور آنر رہا ہے برن یہ گرگڑ کی طرح رنگ کیوں بدل رہا ہے اب یہ ہرا کیسے ہو گیا ملتے highs Pam burada سائل اس کی دکھائی 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 ہران کا تکتہ رہا ہے مستر پاتک یہ کیسا کامال ہے یہ کوئی کامال نہیں یہاں یہ کیولر نئے کیورک کی ملتے ہیں جسے کڑھل کریکشن کہتے ہیں جس سمئے رشی سنگ نے میرے موککل کستوری جی کی تصویر لی دی اس سمئے ان کا کلک کریکٹر نیلے پہ تھا یہ رونر اسی لئے ان کے ہاتھوں میں حلدی کا پیکٹ ہرا لگ رہا تھا جس کے کارن پروسیکیوٹر صاحب کو یہ غلط دھارنا ہو گئی کہ سمبھوت کستوری جی کے ہاتھوں میں حلدی کا پیکٹ نہیں بلکہ وہ ہرا جوہے مارنے والی دوا کا پیکٹ ارے پر اس سے کچھ ثابت تو نہیں ہوتا نا یہ رونر فوٹو لیتے وقت کیمرے میں نیلے رنگ کی شیٹنگ کی گئی جس سے کی ہرا رنگ پیلا دکھنے لگا اس سے کیا ثابت ہوتا مطلب کس نے دیکھا اس سمئے جس سمئے چھتر لیا گیا کیمرہ رشی سنگ جی کا نیلے ٹون پہ نہیں تھا یہ بھی تو کسی نے نہیں دیکھا نہیں پر یہ سندھے ہونا جائز ہے آپ کے سندھے کو دور کیے دیتے ہیں یہ رونر دولو ڈبو کو لیب بھیجا گیا تھا ٹیسٹنگ کے لیے اور پروسکیلر صاحب نے جو چتر عدالت کے سمکش رکھا تھا اس پر زوم کرنے کے بعد یہ پایا گیا ہے کی واسطہ وقتا میں میرے موکل کستوری جی کے ہاتھوں میں چوہے مارنے کی دوا کا پیکٹ نہیں یہ رونر حلدی پاورڈر کا پیکٹ ہی تھا مسٹر پاٹک اس رائٹ مسٹر چھا یہ رونر یہ پرمانت ہوتے ہی کہ کستوری جی کے ہاتھوں میں چوہے مارنے کی دوا کا پیکٹ نہیں پر حلدی کا پیکٹ تھا اب گھوم پھر کر وہی پرشنہ ہمارے سمکش آ گیا ہے کی انتتہ کون ہے جس نے شکودلہ جی کی جان لی اسے سکت سے سکت سجا ملنی چاہیے ساہب اس نے میری مہا کا خون کیا ہے آپ بیٹھ جائیے جس صاحب حقیقت یہ ہے کہ یہ رشی سے پیار نہیں کرتی اس کے پیسوں سے پیار کرتی ہے کل آپ نے مانا کہ آپ بھی اپنی ماں کو مارنا چاہتے تھے ایک بھی شب د آگے بولا تو میں آپ کو جیل میں ڈلوا دوں گا یہ رونر ہم جہاں تھے ہم واپس وہیں پہنچ گئے ہیں کیونکہ کیڑی بڑی چلاکی سے دوسروں پر اپنا موٹف ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے پر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم کستوری کو ایز ہی جانے سے ہیں کستوری کے خلاف ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں یہ رونر اور کیڑی کا وہ سری رام کا ناٹک اس سے پہلے کستوری نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا اور اس کے علاوہ یہ چوہے کے پیکٹ پر کستوری کے انگلیوں کی نشان بھی تو ہیں یہ رونر یہ رونر میں اس عدالت میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ کستوری جی ہتھیارن نہیں ہے یہ ہتھیا سنگھ پریوار کے ہی کسی صدت سے نہیں کی ہے اور میری بات کو پرمانت کرنے کے لیے میں ان کے پتی ریشی سنگھ جی کو ایک بار پھر کٹ گھرے میں ملانا چاہوں گا انمتی ہے یہ رونر کچھ ہی سمیے میں میں اس عدالت میں سپشٹ کروں گا کہ اصل ہتھیارہ کون ہے کنٹو میں ایسا کروں اس سے پہلے یہ جاننا آوشک ہے کہ کستوری جی کسے بچانے کے لیے عاروب اپنے سر لے رہی ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کیا ان کا چریتر ویسا ہے جیسا کی ہمارے پوجنی پروسیکیوٹر مہودے نے ورنن کیا سی جی پروسیکیوٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کستوری جی نے آپ کو فسایا ہے آپ کی تھنسمپتی کے لیے کیا سچ ہے جھوٹ بلکل جھوٹ وہ کستوری کے بارے میں کیا جانتے ہیں کیڑی مجھے فسانا تو دور میں کستوری کے پیچھے پاگل تھا ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے میں بہت پیار کرتے ہیں جڈ صاحب میں ایک فریلانس فٹوگرفر ہوں کام کے سلسلے سے پونا گیا تھا جہاں میری ملکات اپنے پرانے پروفیسر سے ہو گئی مسٹر شیورام سنا وہاں پہلی بار میری ملکات ان کی بیٹی کستوری سے ہوئی یہ عدیشی ہے میرا پرانا سٹوڈنٹ ہاں ہم ریشی نمستے بڑے دھاروک بیچار ہوگی ہے نمستے پہلی نظر میں ہی مجھے کستوری سے پیار ہو گیا مجھے شراب کی لکھ تھی پر کستوری سے ملنے کے لیے مجھے شراب پینا چھوڑنا پڑا مجھے شراب کی بھی موسیقی 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 وہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے وہ کون آپ پڑھ لیچے مجھے پتا چلا پروفیسر بہت بیمار ہے اور وہ کچھ دنوں کے مہمان تھے ان کی اچھا تھی کہ یہ شادی جلد سے جلد ہو جائے مگر اسی رات ان کا دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ چل بسے پھر کیڑی نے آ کر سب کچھ سمبال لیا میری شادی کستوری سے کروائی جب میں اسے گھر لے آیا تو ماں نے اس کا سواگت خوشی سے کیا پر جب میں نے سنا کہ وہ کستوری کو مارنے والی ہے تو آپ نے بھی یہ بات سنی تھی میں ہال کے اس دروازے کے پیچھے تھا جب ماں نے منوٹ سے زہر خریدنے کو کہا موسیقی 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 تو یہ سن کر کیا بیتی آپ پر کیا منوستی تھی آپ کی اس میں من کیا کی میں اسے مار ڈالوں مارا موسیقی نہیں کیسے بچا رہی ہیں موجھے آپ موسیقی 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 کیوں آپ کی پتنی آپ کو بچانے کا پریاست کر رہے ہیں جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں مانا اپنی سوتیلی ماتاں جی کو تو کیوں آپ کو بچانے کا پریاست کر رہے ہیں کیا ایسا کچھ دیکھا انہوں نے کیا کہنا چاہتے ہو نہیں میں یہ سمجھنے کا پریاست کر رہا ہوں کہ وہ جو پارٹ تھا جس پر ان کے رام جی ویراجمان ہوتے تھے اس پارٹ میں جو گپت دراز تھا ان کی اتھرکت کے والا آپ ہی اس دراز کے بارے میں جانتے تھے یہاں تک صحیح ہے تو سمبھاوتا وہ جو زہر کی پوڑی تھی آپ ہی نے اس دراز میں رکھی دیں ہاں میں نے وہ پیکٹ وہاں رکھا تھا اوہاں دراز میں آپ ہی نے زہر کی پوڑی رکھی لیکن آپ نے اپنی سوتیلی ماتاں جی کو نہیں مانا میں سرچ بول رہا ہوں میں نے ان کا خون نہیں کیا میں جب کچھن میں آیا تو کستوری نے مجھے چاہی دی کستوری چینی کا ہے؟ مجھے چاہی پینی ہے وہی جار میں دیکھ لو یہ پیکٹ ماتھی ریچے سے آئیے پتا نہیں اس سمائے مجھے ایسا لگا کہ کستوری نے ماں کو مار دالا میں پینک کر گیا ہوں پھر میں نے اس پیکٹ کو جا کر رام جی والے پارٹ میں چھپا دیا ہوں موسیقی 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 میں نے ماں کو نہیں مارا میں نے بھی ماں جی کو نہیں مارا اوڈر اوڈر بند کرو یہ فیملی ڈراما یہ رونلر پوری طرح سے سپشٹ ہو چکا ہے کہ کستوری جی نے یہ آروپ اپنے سر کسے بچانے کیلئے دیا ایک آدرش پتنی اپنے پتی کو بچانے کا پریاست کر رہی تھی یہ پریاست آوشک نہیں تھا یہ رونلر کنٹو اس سمیں یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے پتی نے اپنی ماتا جی کی حتیہ نہیں کی اور یہ بھی سپشٹ ہو چکا ہے کہ زہر کی اس پڑی پر ان کی اونگلیوں کے چھاپ تب آئے جب انہوں نے وہ پاٹ کا ذراز کھولا اور اس میں سے ڈپے کو نکھالا کیڑی تو پھر کس نے کھانے میں زہر ملا کر شکونتلا گمار ڈالا بہت ہی اچھت پرشنے یہ رونلر اور اس پرشنے کے اتر میں میں کیون اتنا کہنا چاہوں گا کہ شکونتلا جی کی مرتیو بہنگن کے بھرتے میں پڑے زہر کے کارن ہوئی ہی نہیں ہے شکونتلا جی کی مرتیو بہنگن کے بھرتے میں پڑے زہر کے کارن ہوئی ہی نہیں ہے آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے مطلب فورنسکس کے ڈاکٹر پول اگر کڑ گھرے میں آ کر سمجھائیں گے تو بہتر رہے گا ڈاکٹر پول کرپیا نیادھیش مہدہ کو سمجھائیے کہ چوہوں کو مارنے والی دوا اگر کوئی ویقتی کھا لیتا ہے تو شریر پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے جی ریڈ پویزن ایک انسان کے لیے کافی ہانی کا رکھ ہے پر اس سے موت تب ہی ہوتی ہے جب بہت زیادہ ماترہ میں وہ کسی انسان کے پیٹ تک پہنچے تو کیا ایسا تھا شکونتلا جی کے شریر میں نہیں شکونتلا نے پویزن زیادہ انٹیک نہیں کیا تھا انہوں نے صرف ایک ہی نیوالا کھایا تھا ایک ہی نیوالا کھایا تھا جی یعنی کی چوہوں کو مارنے والی دوا سے ان کی مرتیوں نہیں ہوگی تو کیسے ہو اوٹوسی ریپورٹ کے انسار شکونتلا جی کے خون میں سے رینگ فوسپائٹ کے ساتھ ساتھ اور ایک جان لیوہ کمپاؤنٹ پایا گیا ہے جس کا نام ہے پوٹیشیم کاربونیٹ پوٹیشیم کاربونیٹ ایک جان لیوہ کمپاؤنٹ ہے بلکہ اس کا استعمال بہت سارے دیشوں میں کیپٹیل پانیشمنٹ کے طور پر کیا جاتا ہے جہاں فاسی کی سزار نہیں دی جاتی اور یہ رسائن شکونتلا کی باڈی میں کافی ماترہ میں ملا ہے تو ڈاکٹر پول یہ کہنا اوچیت رہے گا کی شاید پوٹیشیم کاربونیٹ ہی شکونتلا جی کی مرتیوں کا کارڈ رہی شاید نہیں مجھے پکا یقین ہے کہ پوٹیشیم کاربونیٹ کی وجہ سے ہی شکونتلا کی مرتیوں ہوئی اور یہ پوٹیشیم کاربونیٹ یہ چوہے مارنے کی دوا میں ملتا ہے یہ پزار جی نہیں چوہے کے مارنے والے زہر میں زینک فاسپیڈ ہوتا ہے تو گل ملا کے ڈاکٹر پول آپ نے عدالت کو یہ سمجھایا کہ چوہے مارنے کی دوا میں زینک فاسپیڈ ہوتا ہے پوٹیشیم کاربونیٹ نہیں اور شکونتلا جی کی مرتیوں پوٹیشیم کاربونیٹ سے ہی تھی چوہے مارنے کی دوا سے نہیں اور اسی کے چلتے پروسیکیٹر صاحب کی دلیل جو کہتی ہے کہ میرے موکل نے چوہے بارنے کی دواز سے اپنی ساس کی حدیعہ کی This argument holds low water Mr. Partak اگر شکونتلا پوٹیشنم کاربونیٹ سے مری ہے تو وہ کیمیکل اس کے اندر پہنچا کیسے اسی پر آ رہا تھا اس بات کو سپشٹ کرنے کے لیے میں انسپیکٹر سورج راتھوڑ کو کٹ گھرے نبولانے کی عنواتی چاہتا ہوں انمتی ہے انسپیکٹر راتھوڑ فورنسکس کے ڈاکٹر پول نے ہمیں بتایا کہ شکونتلا جی کی مرتیو پوٹیشنم کاربونیٹ کے کارٹ ہوئی تھی کیا آپ کرپیا عدالت کو بتائیں گے کہ یہ پوٹیشنم کاربونیٹ شکونتلا جی کی شریر میں پایا کیسے کیا پرویش کیسے کیا اس زہر میں سر Mr. K.D. Partak کی ریکویسٹ پر ڈیپارٹمنٹ میں نے باڈی کو ری پوست مارٹم کے لیے کنسیدر کیا یہ پتہ لگانے کے لیے کی باڈی میں پویزن کیسے پہنچا تو آپ کے اس پرکشن سے کیا بتا لگا پوست مارٹم ایکسپرٹس کے انیلیسس کے کارڈنگ باڈی کور ایک انجیکشن کا مارک ہے جو اتنا چھوٹا ہے کہ فرسٹ پوست مارٹم میں اسے آئیڈنٹیفائی نہیں کیا گیا تو یہ سوئی کا نشان راتھوٹ صاحب کیسے جی باڈی کے اندر انجیکشن کے تھرو ہی پویزن پہنچایا گیا ہے باڈی میں پویزن انجیکشن کے تھرو دیا گیا تھا مسٹر پارٹک پر آپ کو کیسے پتا چلا کہ شکندلہ کی موت چوہوں کے مارنے والے زہر سے نہیں بلکہ پوٹیشیم کاربونیٹ سے ہوئی ہے جب میرے ساہیہ گوھرن نے مجھے یہ بتایا کی سمفب ہے کی کلر موڈ کی وجہ سے کلر کریکشن کی وجہ سے پیلا ڈبا ہرا نظر آ رہا ہے تب میں ایویڈنس روم پہنچا رشی جی کا کیمرہ چیک کرنے مسٹر پارٹک اس طرح اس کیمرے کو دیکھتے رہنے سے نہ تو وہ پوٹو بزلے گی اور نہ ہی اس لڑکی کی قسمت قسمت کا تو پتا نہیں لیکن فوٹوگرفی کا شوق رکھتے ہیں آپ بتائیے فوٹوگرفی کا شوق تو مجھے بھی ہے بچپن سے لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ نئے کیمرہ میں فیلٹر سے کلر کریکشن بھی ہو جاتا ہے اتبوت بات ہے انسپیکٹر راتھوڑ نے ایک بار اس کیس کی انویسٹیگیشن کی پھر کلپریٹ کبھی باہر نہیں آیا راتھوڑ صاحب جیون میں ہر گھٹنا کبھی نہ کبھی پہلی بار تو کٹتی ہے کٹ گئی یہ انجیکشن تو آدھا کھالی ہے راتھوڑ نے اسے کیسے نہیں دیکھا یہ رونر اب میں شکنتلا جی کے پتی امرناتھ سنگھ جی کو کٹ گھرے میں بلانے کی انومتی چاہتا امرناتھ جی اب اس عدالت میں یہ سپشٹ ہو چکا ہے کہ آپ کی پتنی شکنتلا جی کی مرتیو پوٹاشیوم کاربونیٹ کے کارن ہی ہوئی تھی اور وہ پوٹاشیوم کاربونیٹ اسی سی رینج میں تھا جو آپ نے بنائی وکیل صاحب میں قسم کھاتا ہوں میں نے شکنتلا کو نہیں مانا میں نے وہ استعمال ہی نہیں کیا انجیکشن میں نے تو اسے اپنے میز کے ڈور میں رکھ دیا تھا یہ آپ نے انجیکشن بنایا لیکن اس کا اپیوگ نہیں کیا آپ پہ نہیں یقین کیجئے وکیل صاحب میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا میں وہ انجیکشن استعمال ہی نہیں کر بایا اس نے پہلے ہی شکنتلا کی موت ہو گئی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انجیکشن آپ نے بنائی تھی اس انجیکشن کا اپیوگ آپ نے نہیں کیا کسی اور نے اپیوگ کیا آپ کی پتنی کا وض کرنے کے لیے چیز 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 بلکھل ایسا ہی لگتا ہے دانیوان اب بیٹھیں چھیک یور اونر اس انجیکشن کو ہم نے فنگر پرنٹس کی جانچ کے لیے لیب میں بھیجا تھا کنطو دوربھاگ اوش اس پر کسی کے بھی انگلیوں کے چھاپ نہیں ملے جس کا یہ ارث ہوتا ہے کہ ہتیارے نے بڑی چطورائی سے اس سرینج پر اپنی انگلیوں کے چھاپ نہیں پڑھنے دیئے ہتیارہ کتنا بھی چطور ہو یور اونر کہیں نہ کہیں بھول کر ہی بیٹھتا ہے کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ ہی دیتا ہے میں ایک بار پھر کستوری جی کے پتی رشی سنگھ کو کٹ گھر میں بلانے کی انمتی چھاتھوں انمتی ہیں یور اونر اور اصل ہتیارہ ہم سب کو چکمہ دینے میں سفل ہو گیا کین تو بھگوان کو کون چکمہ دے سکتا ہے اب اس کیس کا اصل ہتیارہ کون ہے یہ تو بھگوان سری رام ہی ہمیں بتائیں گے میں آگرہ کرتا ہوں عدالت سے کہ مجھے ایک بار پھر سری رام کی مورتی عدالت میں لانے کی انمتی دی جائے اجازت ہے لیکن کستوری جی مورتیوں میں کچھ ایزان رسول جائے ہیں کچھ اچھ 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 بید وہ سبچ سائٹ وہ سیتا جی کی طرف بیٹھے ہیں جبکہ ان کو لکشمن جی کی طرف ہونا چاہئے کسی نے گلت رکھا یہ رونر پتی پتنی دونوں کو گیان ہے کہ ہنومان جی الٹے ستان پر بیٹھے ہیں اس کا ارت یہ ہوا کہ جس نے بھی ہنومان جی کی مورتی کو ہلایا تھا اور یہاں رکھا تھا اصل ہتیارے کو یہ گیاں نہیں تھا کہ ہنومان جی کا اچت ستان کیا ہوتا ہے یہ رونر اصل ہتیارہ ہمارے ساتھ اس سمیں اس عدالت میں اپستت ہے سنگھ پریبار کے بیچ میں چاہوں گا کہ انسپیکٹر راتھوڑ کٹ گھرے میں آ کر بتائیں کہ وہ کون ہے کل مسٹر کیڈی پاٹک نے نوٹس کیا کہ ہنومان جی کی مورتی الٹے ستان پر اکھی ہوئی ہم نے ہنومان جی کی مورتی کے اوپر ملے ہوئے فنگرپرنٹس کو سنگھ فیملی کے فنگرپرنٹس کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کی لیکن کسی بھی فیملی میمبر کا فنگرپرنٹ ہمارے فنگرپرنٹ کے ساتھ میچ نہیں ہوا تو پھر کس کے ساتھ میچ ہوئی یور اونر ان کے ساتھ جو سنگھ پریبار کا حصہ ہیں اور نہیں بھی ان کی نوکرانی شانتہ بھائی جب انسپیکٹر راتھوڑ نے مجھے فون پر بتایا کہ ہنومان جی کی مورتی پر پائے گئے انگلیوں کے چھاپ سنگھ پریبار کی کسی سددسیہ سے مل نہیں کھاتے تب یہ مجھے سندے ہو گیا تھا کہ کہیں نے کہیں آپ کا ہاتھ ہے کیونکہ آپ ہی بچی تھی اس پریبار میں اور کوئی نہیں اسی کاران سے میں نے اپنے ساہیک ورون کو وہاں بھیجا تھا چھانبین کا بہانہ لے گا اور اس نے جو آپ کی انگلیوں کے چھاپ لیے اس سے ہنومان جی کی مورتی پر پائے ہوئے انگلیوں کے چھاپ میں دل کھا گئے اب یہ بتائیے کہ ہنومان جی کی مورتی پر آپ کی انگلیوں کے چھاپ کیسے آئے میں نے کیا کیا ساہب صرف ہنومان جی کی مورتی ٹھیک کی ساہب میں آن پر جرور ہے لیکن اتنا جانتی ہے کہ مورتی ٹھیک کرنے سے کوئی کاتل ہوتا ہے کیا اور کسی کو فاسی لگتی ہے ہاں لیکن اگر جو ہتیا کا اوزار ہے اس کیس میں پوٹیشم کاربونیٹ انگلیوں کے چھاپ کے ساتھ ساتھ اگر اس کے بھی انش ہنومان جی کی مورتی پر پائے گئے تب تو سامت ہوتا ہے کہ آپ اتیارین ہیں مارا نہ آپ نے شکونتلا جی کو بڑی چالاکی سے آپ نے اس انجیکشن پر اپنی انگلیوں کے نشان نہیں آنے دیے لیکن جب آپ شکونتلا جی کو انجیکشن دے رہی تھی شانتہ بھائی تو انگوٹھے سے آپ نے پلنجر دبایا تھا اس پر آپ کے انگوٹھے کا نشان رہے گیا یہ سب سے بڑی بھولتی آپ بڑے دکھ کی بات ہے شانتہ بھائی کہ جس مہیلا نے آپ کو سہارا دیا آپ کی پرورش کی آپ کو پالپوسکر پڑا کیا ایسے فرشتے کی اور انہوں نے جان لے دی بات وہ کوئی فرشتہ ورشتہ نہیں تھی وہ تائر تھی دائر نے پاہس میں نے پڑکے ہونے میں نے مجھے اورڈر ڈر سایونس پلیز شاکندلا اور میں ایک ہی گاؤ کے تھے ہم پڑو سی تھے ہم لوگ بہت اچھے دوستے سائب بہت اچھے کچھ سالوں کے بعد اس کی ایک اچھے گھر میں شادی ہوئی امار ناچی کے ساتھ اس نے میرے کو پڑا لکھا کر ایک اچھے گھر میں شادی کرنے کا میرے گھر والوں سے وائدہ کیا تھا لیکن سائب اگلے ہی سال ہمارے گاؤ میں بہت بڑی باڑ آ گئے میرا سب کچھ ختم ہو گیا میرا گھر باان میرا پورا پریوان سب ختم ہو گیا سائب تب سے شاکندلا نے میرے کو لاچر پا کر اپنے ہی گھر میں مجھے نوکرہ بنا کر رہا کھا اور ہر ٹائم وہ دودکارتی رہتی تھی یہی چیت کچھ سالوں کے بعد وہی ناعینسا بھیکم بچاری کسٹوری کے ساتھ ہونے جا رہی تھی شاکندلا شاکندلا کسٹوری کو مارنے کا شڑی انتر رہی تھی گھر میں چوہ بہت ہو گیا ہے ان کو مارنے کے لیے جہر لاؤ چوہ؟ ماں گھر میں چوہ کھا ہے بے بکوف جہر کسٹوری کو مارنے کے لیے چاہیے میرے کو یہ سب سن کے برداشت نہیں ہوا سایت اس دن سمجھو میرے اندر دباواؤ اولاوہ سارا آکروش باہر نکلایا میرے مرم میں ٹھان لیا کہ میں شاکندلا کو نہیں چھوڑی کی میں اس کا خون کا ڈالوں جی دن اس کے کمرے میں جا کے زہر کا پکٹ چورایا اور کچن میں گئی تو وہ چوہ مارنے والی دوا شاکندلا کے کھانے میں منا دیا اور جیسے کلینک کے باہر سے میں گوزر رہی تھی میں نے آمان راڈ جی کو جہسے انجیکشن بدھاتے ہوئے دیکھا میں نے آمان راڈ جیسے انجیکشن بدھاتے ہوئے دیکھا کہ وہ جھاڑیوں میں ڈالنے والی دوا ہے وہ جھاڑی لی ہوتی ہے تو بھی کسٹوری کی چلانے کی آواز آئی میں میں اُدر سے بھاگ کی آئی وہ گھوزن گرین کرنے کے بعد میں شاکندلا جی کیول بے ہوش ہوئی تھی وہ مری نہیں تھی کینٹو آپ نے انہیں مراک ہوا خوشید کیا جب سب لوگ ماتم بنا رہے تھے آپ کلینک گئی اس سرینج کو لینے اور آپ ہی نے زہر بھرا انجیکشن انہیں دیا ہاں اور وہ جیر کا انجیکشن کبات میں رکھنے سے پہلے اس کے پیچھے کی ڈنڈی کھیچ ڈالی اس پہ سے اپنی انگلیوں کے نشان میٹا ڈالی موسیقی شما چاہتا ہوں شانتہ بھائی کی آپ کا سچ اگلوانے کے لیے مجھے چھوٹا سا جھوٹ بولنا پڑا مستوکتا میں اس انجیکشن پر آپ کے انگوٹھے کا نشان تھا ہی نے میری اس جھوٹ کو تو سنبھاوتا رام جی شما کر دیں گے لیکن آپ کا کیا جہرام جی کی تو ڈیفنس ریسس یارانہ یہ عدالت تمام ثبوتوں اور گباؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے شانتہ بھائی کو حراست میں لینے کا حکم سناتی ہے اور کستوری سنگھ کو بائزت بری کرتی ہے مقنقل کانگریس کٹی ہمیشے کی طرح بھی تمہاری چیتا ہے کسی طرح بھی تمہاری چیتا ہے نہیں پرسنل تو کرتویا بنتا ہے میرا چھوٹی بہن کے نکرے تو جھلنے پڑتے ہیں کیوں am i right or am i right